السلام علیکم جی عبدالل اور اس کے بابا پڑھنے جا رہے ہیں جمعے کی نماز جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں جمعے کی یہ دیکھیں آج یہاں پہ فرائیڈے ہے آج کافی دھوپ نکلی ہوئی ہے بہت زیادہ گرمی ہے یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ گرمی ہے آج کلم دیکھا بھی نا پاکستان بنیا ہویا السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو جی یہاں پر میں نے لیا ہے جی یہ ایک پاؤن چکن کا قیمہ آج میں اس کے بنانے لگی ہوں کوفتے بڑے آسان اور بہت جدپٹ بننے والے کہ آپ دعوت ہو گھر میں اور کوئی پارٹی ہو تو آپ اس کو جلدی سے بنا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی زیادہ مسالوں کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس میں ڈالیں گے ہم 1 ٹی سپون سوکا دھنیا پاؤڈر 1 ٹی سپون گارلک پاؤڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر آپ اس کو بنا کے دیکھیں بڑے مزے کے بنتے ہیں اور بڑی جلدی کوفتے بن جاتے ہیں 1 ٹی سپون ادرک پاؤڈر آپ اس میں لہسن ادرک کی پیش بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ اس میں پاؤڈر ہی ڈالتی ہوں 1 ٹی سپون زیرے کا 1 ٹی سپون سرخ مرچوں کا تھوڑی سی ڈالوں گی ہلدی 1 ٹی سپون ڈالوں گی نمک کا یہ ہو گئے گی ہمارے مسالے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ میں نے سبز مرچیں اور پیازوں کو دونوں کو پیاز اور سبز مرچوں کو میں نے چوپر میں ڈال کے اچھی طرح سے چوپ کر لیا ہے اب میں اس کو یہ بھی ڈال دوں گی یہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا اور پھر اس میں یہ میں ڈال دوں گی باری کٹا ہوا سبز دنیا ڈال دوں گی اس میں یہ چیزیں ہو گئیں اور اس میں تقریبا 1 ٹی سپون کے برابر اس میں میں ڈال دوں گی یہ دیسی گھی آپ اس میں دوسرا گھی بھی ڈال سکتے ہیں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں آئل بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ڈال دیا ہے دیسی گھی کا دیسی گھی کے آپ کو پتہ ہے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں اس لیے میں نے اس میں دیسی گھی ڈال دیا ہے اب اب سب چیزوں کو کیمے کے ساتھ کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم مکس میں نے یہاں پر یہ چکن کا کیمہ لیا ہے آپ مٹن کا بیف کا کچھ بھی لے سکتے ہیں داوتوں پہ ایسے بنائیں مزے دار سے کوفتے اور مہمانوں سے اپنی واوا کروائیں بہت مزے کے بنتے ہیں چکن کے کوفتوں کو ہم نے فرائی نہیں کرنا ہوتا یہ ایسے ہی پک جاتے ہیں اگر آپ بیف یا مٹن کے بنا رہے ہیں تو آپ ان کو فرائی کریں اس سے کوفتے بہت اچھے بنتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے سے پک جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی کیمے کو میں نے تمام مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر فریج میں رکھ دوں گی تاکہ ہمارا جو کیمہ ہیں وہ اچھی طرح سے مسالوں کے ساتھ مکس ہو جائے میرینیٹ ہو جائے پھر ہم اس کے بنائیں گے کوفتے تو یہاں پہ جی کوفتوں کا جو کیمہ ہے وہ تو میں نے بنا لیا ہے اب میں بنانے لگی ہوں کوفتوں کے لیے مسالہ تو یہ میں نے اس میں لسن، ادرک، پیاز، ٹماٹر اور سبز مرچیں ڈال لی ہیں اس کو میں بلینڈ کر کے اچھے طریقے سے پھر اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گے یہاں پہ جی یہ لسن، ادرک، پیاز اور سبز مرچوں کی پیس میں نے بنا لی ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے ہم رکھ دیں گے اور ساتھ ہی اس میں یہ میں مسالے بھی ڈال دوں گی یہ سرک مرچیں 1 ٹی سپون سوکہ دنیا پاودر 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون تھوڑی سی حلدی اور 1.5 ٹی سپون یہ نمک یہ اس میں مسالے بھی ڈال دیں گے یہ ہم نے مسالے بھی اس میں ڈال دیا ہے اس کو مکس کر کے پھر ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب ہمارا مسالہ پکے گا اس کو تھوڑا سا بھون کے پھر اس میں ہم اپنے کوفتے ڈال دیں گے بڑی آسانی سے بڑی جلدی سے بن جاتے ہیں میں تو دعوتوں پر نا اسی طریقے سے بناتی ہوں کوفتے تو جھٹ پٹ کوفتے بن جاتے ہیں دیر بھی نہیں لگتی اس کو تو اب میں اس کو کر دوں گی کور اور اس کو اچھے طریقے سے مسالے کو پکا دوں گی تو یہاں پر دیکھیں مسالہ جو ہمارا ہے وہ گیا ہے پک یہ دیکھیں کتنا زبدست ہمارا مسالہ پک گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کی کر لوں گی میں بھونائی یہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو چمچ آئل کے اب میں اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی اس میں میں ڈال دوں گی خوشبو کے لیے یہ دو تین سبز الائچی ہیں اس کی سمیل بڑی اس میں اچھی آتی ہے کوفتوں میں داپتوں پر ایسی بڑی چیزیں بنتی ہیں یا تو کوفتے بنتے ہیں یا کیمہ مٹر بنتے ہیں آلو گوش بھی فیورٹ ہے کورما ہے اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں داپتوں پر نا مزے کی لگتی ہیں میں نے بھی کچھ سمجھ نہیں سی آ رہا میں کہا چلو آج نا یہ جھٹ پٹ کوفتے بنا لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ مسالہ جو ہے ہمارا وہ اچھے طریقے سے بھون گیا ہے یہ دیکھیں زبردست ہمارا مسالہ بھون گیا ہے آئل سارا باہر آ گیا ہے تو جی اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ دہی یہ دہی میں نے تقریباً آدھا کپ لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے ہم دہی کو کر لیں گے جی مکس اس کو ڈال کے پھر اس کو اچھے طریقے سے ہم پکا لیں گے تک کہ دہی کا پانی بھی اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اور دہی بھی اچھی طرح مسالے کے ساتھ پک جائے اور اس کو میں کرتوں گی کور اور پھر اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی مسالہ ہمارا کتنا زبردست بھون رہا ہے اس کے ساتھ ہی نے اس میں میں کوفتے بھی بنا بنا کے ڈال دوں گی تاکہ مسالہ بھی ہمارا بھون جائے اور ساتھ میں کوفتے بھی تھوڑے سے پک جائیں یہ جو ہم نے کیمہ بنایا تھا یہ اب ہم اس میں کوفتے ڈالتے جائیں گے ہاتھوں کو میں تھوڑا سا کر لوں گی گریس اور اس کے چھوٹ چھوٹے سے میں کوفتے بنا بنا کے اسی میں ڈالتی جائیں گے تاکہ مسالہ بھی بھون جائے اور ہمارے کوفتے بھی ہو جائیں مجھے تو کوفتوں کا سالن بنانا بڑا ہی ایزی لگتا ہے خاص طور پر چکن کے کوفتوں کا جلدی جلدی سے کوفتے بناو اور ڈالتے جاؤ آرام سے کھانا بن جاتا ہے اور زیادہ دیر بھی نہیں لگتے بڑی جلدی سے بن جاتے ہیں پاکستان میں تو آج کل گرمی ہے اسی طرح سے آسان آسان سی ڈشیں بنائیں جو آسانی سے بن جائیں اور آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہ لگے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو کر کر کے ہاتھوں سے فٹا فٹ ڈالتے جائیں منٹ میں آپ کی کوفتے بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کوفتے میں نے ڈال دیئے ہیں کڑاہی کے اندر اس کو میں کر دوں گی تھوڑا سا کور ایسے پھر اس کو تھوڑا سا دھم پر رکھ کے جب اوپر سے تھوڑا سا ان کا کلچ چینج ہو جائے گا اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا ہلا دوں گی میں کروا رہی ہوں جی ادھر کام سمر وکیشن تو یہاں پہ ہوتا نہیں ہے بلکل بھی لیکن پھر بھی بچوں کو گھر پہ تھوڑا بہت میں کروا لیتی ہوں اس کو تاکہ بچے اگلی کلاس میں جائیں تو بھولے نا تو اس لیے اس کو نا تھوڑا بہت اس طرح سے یہ پرنٹ کر کر کے یہ اس طرح سے کام میں کرواتی رہتی ہوں تاکہ پوری چھٹیوں میں بچے فارغ نہ بیٹھیں بچے فارغ رہیں گے پھر آپ کو پتہ ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں تو اس لیے میں اس کو نا یہ ٹائم ہوتا ہے تقریباً ایک ڈیڑھ بجے کا جب میں اس کو پڑھاتی ہوں یہاں پر دیکھیں جی ہمارے جو کوفتیں ہیں وہ زورو شور سے پک رہے ہیں ان کو میں ایسے ایسے ہلا دوں گی تاکہ مسالہ جو ہے کوفتوں کے اوپر آ جائے اور ہمارے جو کوفتیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پک جائیں یہ دیکھیں اب اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا مسالہ ڈالیں اتنے سوفٹ اور جوسی کوفتیں بنتے ہیں اس طریقے سے آپ بنا کے دیکھیں جن کو میٹ نہیں پسند یعنی جن کو مٹن نہیں پسند بیپ نہیں پسند وہ اس طرح کے چکن کے کوفتیں بنا کے کھائیں میں کہتی ہوں مزہ آ جاتا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو ہلا آکے آہستہ آہستہ سے پھر اس کو میں کور کر کے تھوڑی دیر مزید اس کو پکا لوں گی تک کہ ہمارے جو کوفتیں ہیں نا وہ اندر تک گل جائیں پھر ان بولوں کے ساتھ نا پھر دوبارہ سے گولف کھیل لیں آپ ان کے ساتھ یا بناتے بناتے ان کے ساتھ ہاکی کھیل لیں دیکھیں گولف کی چھوٹی چھوٹی بولیں ایسی ہوتی ہیں نا کوفتوں جیسی مزے مزے سے فن فن سے ہنڈی بنایا کریں تو یہ دیکھیں ان ساری بولوں کو میں نے ہلا دی ہے اس کو میں مزید بولوں کو پکا لوں گی تاکہ یہ بولیں جو ہے نا ہماری اچھی طرح سے نرم ہو جائیں تاکہ کسی کے گلے میں جائیں موں میں جائیں تے ادھے گلے جی فس نہ جائیں اس کو میں کر دوں گی جی کور تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر دیکھیں جی کوفتے جو ہیں ہمارے وہ اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ گئے ہیں بھون یہ دیکھیں کتنی زبردست بولیں گھوم رہی ہیں یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی بولیں زبردست اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی جتنی کہ میں نے گریوی بنانی ہے تو یہ جی اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ پانی کا یعنی جتنی آپ نے کوفتوں کی گریوی بنانی ہے نا آپ اتنا پانی اس میں ڈال سکتے ہیں تو ایک دو اُبالیاں دلوائیں اور اس کے بعد ہمارے مزے دار سے جو کوفتیں ہیں وہ پک جائیں گے یہ میں نے اس میں کپ پانی کا ڈال دیا ہے اس کو اب میں تھوڑا سا پکا لوں گی پھر اس کے بعد باقی پروگرام شروع کریں گے اب میں اس کو کور کر کے تھوڑا سا پکا لوں گی تو یہاں پر جی اب کوفتوں کے ساتھ میں بنانے لگی ہوں روغنی نان اس کے لیے میں نے یہ دو کپ میدہ لے لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی آپ ٹی سپون ڈالوں گی میں نمک کا ٹو ٹی سپون اس میں ڈالوں گی میں شوگر کے یہ شوگر کے میں ڈالوں گی اور ٹی سپون اس میں ڈالوں گی بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر نہیں بیکنگ سوڈا جسے میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی یہ تقریباً وان تھرڈ کپ جو ہے میرے پاس یہ ہے دہی کا یہ بھی اس میں میں آڈ کر دوں گی اور دہی کو میں نے روم tیمپریچر پر رکھا ہوا یہ تھنڈا دہی نہیں ہے روم tیمپریچر پر رکھا ہوا دہی ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس میں ڈالوں گی جی میں ایک ایک اس میں میں نے ڈال دیا ہے جی ایک 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 وان ار اس میں تقریباً وان این ہایف ٹی سپون جو ہے یہ میں ڈیس ڈالوں گے اس میں یہ ونن ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ڈال دی ہے اس کا اور اس میں میں ڈالوں گی تقریباً یہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی کے آپ اس میں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں آئل بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں ڈیسی گھی بھی ڈال لیں یا دوسرے والا گھی بھی ڈال لیں تو اب ہم ان سب چیزوں کو کر لیں گے مکس یہ نان بنا کے دیکھیں آپ روغنی بوفتوں کے ساتھ بڑے مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں جی بس بچوں کو چھٹی گیا ہے نا بس بچوں نے کہنا ہے ہر کام ہم نے آپ کے ساتھ کرنا ہے جو آپ کرو گے وہی کریں گے میں تو اپنے بیٹے کو کہتی ہوتی ہوں بیٹا وڈاو کے نا شیفی بن جائیں روٹیاں پاکا کہا کے نہیں مانو یہ کہہ رہا تھا جی عبدالل میں نے آٹا گوندنا ہے چل اچھے بس چلیں جی گوند لیا اس نے جتنا اس نے کام کرنا تھا اس نے کر لیا ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر نیم گرم اس کو اچھے طریقے سے گون لیں گے شادی سے پہلے نا ہمارے گھر میں جب بھی کوفتے بنتے تھے نا صبح کا ناشتہ نان کے ساتھ ہی ہوتا تھا کیا گرما گرم نان ہوتے تھے اور ساتھ میں کوفتے یا چنے اس طرح کے اور ساتھ میں دہی کی لسی صبح صبح وہ اتنی ملائی اوپر جو جھاکسی آ جاتی ہے کیا مزے کی لسی ہوتی ہے وہ بنتی تھی کیا مزہ آتا تھا یہاں اب جب باہر رہتے ہیں تو ظاہر ہے اب ہم یہاں رہنے والے اپنے وطن کے کھانوں کو مس کرتے ہیں اور خود ہی اپنی کوئی نہ کوئی چیزیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کریں ہمیں وہ مزہ آئے تو میں نے کہا چلو آج میں بھی کوفتوں کے ساتھ نا نان بناتی ہوں مزے دار سے روغنی نان اچھی طرح سے آٹے کو گون لیں بڑے زبردست نان بنتے ہیں آپ بنا کے دیکھیں ایسے جو میری طرح باہر رہتی ہیں میری بہنیں وہ اس طرح سے ٹرائی کریں اور اپنے وطن کے کھانوں کے مزے لیں گھر بیٹھ کے خود ہی ہمارے ابو نے اللہ بخشے صبح صبح اٹھ کے نہ دہی لے کے آنا ساتھ لسی بنانی اور صبح اس طرح کا ناشتہ ہونا بڑے مزہ آتا تھا لیں گے جی باول کو گریز اچھے طریقے سے اور اس میں رکھ دیں گے یہ اپنا آٹا رائز ہونے کے لیے اور اس کو اب میں رکھ دوں گی جی رائز ہونے کے لیے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کو رائز ہونے کے لیے رکھوں گی پھر اس کے نان بنا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنے مزے کے نان جو ہیں وہ گھر پہ بن سکتے ہیں روغنی نان یہاں پہ جی آپ ہم چیک کر لیتے ہیں اپنے کوفتے مزے دار سے یہ دیکھیں جی کسی زبردست لوکائی ہے اور جھٹ پٹ سے کوفتے تیار ہو گئے ہیں آپ یہ ضرور ٹرائے کرنا تو یہاں پہ جی اس میں میں ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ جو گرم مسالہ ہے نا یہ ہمارے سالن کا میک اپ ہے جو اینڈ پہ ہم کہتنے ہیں فیشل وغیرہ کروا کے اینڈ پہ ماسک لگاتے ہیں نا مسالے کا وہ کام ہے کہ اینڈ پہ نا اس کی لک جو ہے نا مسالے سے نکلتی ہے زبردست سی تو یہاں پہ جی کوفتوں کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اوپر میں ڈال دوں گی باری کٹا ہوا دھنیا اس طرح سے گانش کر دوں گی اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے کور کر دوں گی تو کوفتے ہمارے ہو گئے ہیں جی تیار اس کو ایک دو منٹ کور کریں گے اس کے بعد اس کو ڈی شاؤڈ کر لیں گے یہاں پہ جی کوفتے ہو گئے تو تیار اب میں بنانے لگی ہوں نان ان کے ساتھ یہاں پر یہ دیکھیں ڈو ہماری ہو چکی ہے رائز یہ دیکھیں کتنی زبردست رائز ہوئی ہے اس کے اب ہم بناتے ہیں جی اپنے مزیدار سے زبردست سے نان اس کے اب ہم بنا لیں گے پیڑے یہ دیکھیں جی پیڑے میں نے بنا لیے ہیں پانچ پیڑے اس طرح سے ان کو اب اس طرح سے میں باول میں واپس رکھ دوں گی کور کر دوں گی تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو اور ایک پیڑا لے کر اس کا ہم نان بنا لیں گے بیل نہ لیں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم بیل لیں گے بڑے پیار سے اس کو ہم نے بیل لینا ہے اپنے نان کی شیپ میں یہاں پر آپ کے پاس کوئی بھی باول ہو اس کو اس طرح سے رکھ کے اس کو اس طرح سے دبا دے اس کے اوپر ڈیزائن بن جائے گا یہ دیکھیں گول ڈیزائن بن گیا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کو اس طرح سے کوئی اسی بھی سپوںل لے لیں چھری لے لیں اس کے ساتھ اس کو دبا دے یہ دخواہ سے یہ نشان بن گئے اب ہم اس کے پیچھے لگائیں گے پانی اور اس کو دویا پہ لگائیں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کس طرح سے لگاؤں گے یہاں پر دیکھیں جی یہ میں نے رکھ لی ہے کڑائی یہ وہی کڑائی ہے جو میری بلکل یوز میں نہیں آتی اب اس کے اوپر توا رکھ کے اس طرح سے میں رکھوں گے اس طرح سے توا اور توا بھی میری کافی گرم ہے میرا یہ دیکھیں توا کے اوپر ڈانے اس طرح پر پانی یہ دیکھیں توا اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس پر ببل بننے لگ گئے اور ایک دم سے ببل غائب ہو جائیں گے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نان ہے اس کی بیک سائیڈ پہ میں نے لگانا ہے پانی یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ اس طرح سے اس کی بیک سائیڈ پہ اچھے طریقے سے پانی لگا لیں گے ہم اپنے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے ڈائے کر لینا ہے اور پھر اس کو یوں پکڑ کے طبی کے اوپر ڈال دینا ہے اس کو ہلکا ہلکا سا دبا دینا ہے اس وقتlungenہ اس کے ببل بننے لگ جائیں گے دیکھیں جی ہمارا جو نان ہے وہ ہلکا ہلکا سا پھول گیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے اس کے اوپر اُلٹا کر دوں گی گڑائی کے اوپر تاکہ یہ اوپر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے اب یہاں پر میں نے لیا ہے جی یہ دودھ اور ایک یوک اس کو میں نے مکس کر لیا ہے کلر کے لیے اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا برش کر دیں گے تاکہ اس کے اوپر اچھا سا کلر آئے ہمارے سادے نان کے اوپر اور اس کو پھر اُلٹا کر دیں گے تلے کو یہ دیکھیں جی ہمارے نان کے اوپر کتنا زبدست کلر آیا ہے اس کے اوپر میں لگاؤں گی ہلکا ہلکا سا دیسی گھی اس کے اوپر میں نے وہ دھنیا نہیں لگا کیونکہ میرا عبدالل نہیں کھاتا میں سادہ ہی نان بناوں گی آج تو یہ دیکھیں کتنا زبدست ہمارا نان بنا ہے کیا کلر آیا ہے اس کا یہ دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے ہلکا ہلکا سا کریں گے تو یہ اُترتا جائے گا یہ دیکھیں جی پیچھے سے بھی کتنا زبدست پکا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں آگے سے بھی یہ دیکھیں کتنا زبدست کلر آیا ہے ایسے ہی میں سارے نان بنا لوں گی اور میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں جی ہماری جو کوفتیں ہیں زبردست سے وہ بھی تیار ہے اس کے اوپر میں نے ہلکا ہلکا سا سبز دھنیا ڈال دیا ہے اور یہ نان دیکھیں کتنے سوفٹ بنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ذرا کتنے سوفٹ نان بنے ہیں مزے کے نان ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اس میں ڈال کے کوفتہ بھی دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کوفتہ کتنا مزے دار بنا ہے آج تو نا پاکستان کا ناشتہ صبح صبح کا مجھے یاد آگیا اللہ بخشے میرے ابو اسی طرح سے نان ساتھ میں چنے ساتھ میں لسی ہوتی تھی تو کیا مزہ آتا تھا یہ دیکھیں ذرا کتنا سوفٹ کوفتہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے کوفتے جوسی اور سوفٹ بنے ہیں اسی طرح سے آپ مٹن کے بھی بنا سکتے ہیں آپ بیف کے بھی بنا سکتے ہیں ہمارے کتنے زبردست نان گھر پہ ہم یہاں پر اس طرح سے لگا کر کھاتے ہیں پیچھے سے بھی دیکھیں کوئی مان سکتا ہے کہ ہم نے روگنی نان طوے پر لگائے ہیں بہت مزے کے لگے ہیں کتنی زبردست آئی ہے یہ دیکھیں کتنے مزے کے ہماری یہ کوفتے بنے ہیں ساتھ میں سیلڈ ضرور کھایا کریں صحت کے لیے بہت اچھا ہے تو چلیں جی میں تو اپنے پاکستان کے ناشتے کی یاد تازہ کرتی ہوں ان کو کھا کے اس کے ساتھ ہی جی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ